اور حواتی ہیں بخاری نے کہا ہے کہ کونگس اس بیواد کے لیے ذمہ دار ہے اور بی جے پی اس معاملے پر راجمی کی کر رہی ہے شاہ امام نے کہا کہ وند ماترم اسلام کے خلافے اور کوئی بھی مسلمان کسی بھی قیمت پر وند ماترم نہیں گائے گا اسلام میں شرکی قطن کوئی گنجائش نہیں ہمارا معبود ایک ہے اور ایک خدا کے علاوہ کسی کی عبادت کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے ہم وطن سے محبت کر سکتے ہیں لیکن وطن کی پوجا کریں وطن کی عبادت کریں زمین کی پوجا کریں زمین کی عبادت کریں یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا آج اگر بی جے پی مختلف ریاستوں میں مسلمانوں پر یہ پابندی لگائے یہ زور دے اور لاجوی قرار دے کے بند ماترم پرنا ہوگا تو ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ کسی حالت میں کوئی مسلمان بند ماترم پرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا اور اگر وششو ہندو پریشت یعنی وی ایچ پی کے کارکاری ادھرکش اشوک سگنل کا کہنا ہے کہ دیش کے مسلمانوں کو وند ماترم گانے سے سنکوچ نہیں کرنا چاہیے انہوں نے سلاح دی کی جو لوگ بھارت ماترم کو نہیں مانتے انہیں کسی دوسرے دیش میں چلا جانا چاہیے یہ دی بھارت میں رہنا ہوگا وند ماترم کہنا ہوگا آخر پاکستان بنا تھا تیس پرسیشت مسلمانوں نے تیس پرسیشت بھومی لے دی تھی بھارت تو جو بھارت کو ماتا نہیں مانتے ہیں چلے جائیں وہاں یا اور کوئی دیش چھل لیں مگر یہاں رہنا ہوگا تو بھارت کو ماتا ماننا ہوگا اور اب ایک ایسی مثال جسے ہم کچھ سیکھ سکتے ہیں اور وہ بھی بچوں سے ان بچوں کو دیکھئے کیا آپ بتا سکتے ہیں کن میں کون ہندو ہے اور کون مسلمان یہ احمد آباد کے گیتری سکول کے بچے ہیں اور وند ماترم گا رہے ہیں آپ کو جان کر شاید تاجب ہو لیکن اس سکول میں پڑھنے والے نبے فیصدی بچے مسلمان ہیں اور یہ ہر دن کی پڑھائی وند ماترم گا کر ہی شروع کرتے ہیں یہ سکول ایک مسلم بہل علاقے میں ہے اور دلچسپ یہ ہے کہ اسی سکول کے کچھ بچے مدرسے میں دھارمک سکشہ لینے بھی جاتے ہیں باوجود اس کے انہیں نہ تو وند ماترم گانے سے پرہج ہے اور نہیں انہیں کوئی اس کے لیے منع کرتا ہے اب اسے سیاست نہیں تو اور کیا کہیں گے کہ اسی شہر کے کچھ لوگوں کو راشترگیت گانا پسند نہیں آ رہا اور وجہ یہ کہ اسلام میں بدھ پرستی پر پابندی ہے بند ماترم جو ہے اس کو میں راشت کا گانا یا گیت سمجھتا ہی نہیں یہ خالص دھارمک گیت ہے جو کہنے والے نے اپنے دھرم کی روشنی میں کہا اور اس کو واجب قرار دینا ہمارے راشت کے قانون کے خلاف ہے ہمارے ملک نے ہر مذہب کو اپنے مذہب کی روشنی میں عمل کرنے کا حق دیا ہے کہتے ہیں بچے من کے سچے شاید ان معصوموں کی یہ سچائی ہی اب اس ویواد کی آگ کو تھنڈھا کرنے میں کچھ بندت کریں نرنہ کپور انڈیا ٹی وی احمد آباد آج سے ٹھیک ایک ہفتے بعد یعنی گروار سات ستمبر کو وند ماترم کو راشتری گیت کا درزہ ملے ایک سو سال پورے ہو جائیں گے ایسے میں میں آپ کو ایک بتاؤ بتا دوں کہ بی بی سی کے ایک سروے کے مطابق وند ماترم دنیا کا دوسرا سب سے زیادہ لوکپریے گیت ہے اس ایتحاسی گیت کی انتراشتی ہے شہرت کے سامنے اپنے دیش میں ہی اسے گانے کو لے کر اٹھا ویواد بلکل بیمانی سے رکھنا ہے سوار کوکلہ لطامنگیشکر کی آواز میں سجا ہمارا یہ راشتری گیت وند ماترم بھلے ہی ان دنوں اپنے ہی دیش میں بیواز جھیل رہا ہے لیکن رچنا کے ایک سو تیس سال بعد بھی وند ماترم دنیا کا دوسرا سب سے لوکپریے گیت ہے بی بی سی دوارہ ایک سو پچپند دیشوں میں کرائے گئے آن لائن سروے میں ہمارے اس راشتری گیت کو یہ سممان ملا ہے باوت یوز کے یہ ویڈم بنا ہے کہ کچھ لوگوں نے وند ماترم کو اس کے ہی وطن میں سویکارنے اور نہ سویکارنے کی بھٹی میں جھونک کیا ہے بی بی سی کے سال دو ہزار دو میں کرائے گئے سروے کے مطابق آئرلینڈ کے راشتگیت انیشنس ونس اگین کے بعد وند ماترم دنیا کا سب سے لوکپریے گیت ہے جو آج بھی اسی قسوٹی پر کھرا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ ایک سچے ہندوستانی کی آتما سے لے کر دنیا کے کونے کونے میں گونج رہا ہے اس گیت کی تاثیر ہی ہے کہ کبھی یہ آزادی کی لڑائی میں پرانک روکتا ہے تو کبھی لطا نام کی دنیا کی سب سے سوریلی آواز اسے اپنی پوری ارجا کے ساتھ گا رہی ہوتی ہے وند ماترم دراصل بنکم چند چٹر جی کے ایتی حاسی کو پنیاس آنند مٹھ کا ایک حصہ ہے اس بارے میں بنکم دا کی سو سال پہلے کی گئی بھا وشوانی صحیح ثابت ہو رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ میں وند ماترم کی لوگ کا پریتہ دیکھنے کے لیے شاید زندہ نہ رہوں لیکن یہ تیہ ہے کہ لوگ اس گیت کو وید منتر کی طرح گائیں گے وند ماترم سے جڑے اس ویوات سے اتنا تو صاف ہے کہ دیش بھر کے لوگ اس سے واقف ضرور ہو چکے ہوں گے لیکن ہر بھارت واسی سے گائے گایا نہیں یہ تیہونا بھی باقی ہے